اسلام کم دوستوں کیسے ہیں آپ سب ٹپ ٹاپ مزے میں ہماری دعا ہے کہ آپ کا دن حصہ مسکرات اور خوشگوار گزرے اور آپ کی دن کو خوشگوار بنانے کے لیے ہم لے آئے ہیں سلسلہ ورنویل گناہِ عشق کی ایپیسوڈ سیون جس کو آپ کے لیے لکھا ہے کومل احمد نے تو پھر چلتے ہیں ایپیسوڈ کے طرف آربر ورزامی شکستہ قدموں سے باہر نکلا تھا اسے اس وقت ایک چیز کی طلب تھی شراب تنہائی اور شباب نشہ اس نے کپکا چھوڑ دیا تھا جس رات اسے اپنے باپ کے ماضی کی سزا محبت سے دزبرداری دے کر ملی تھی اس کے بعد سے اس نے شباب میں دلستک لینی چھوڑ دی تھی مگر آئیل کا جنون خیزی اسے بھلائیں نہ بھولتا اس کا دل سمجھ سمجھ ہی نہیں سمجھتے نہیں سمجھتا اصد شہنواز میرے لیے شراب کا انسان کرو اس نے زیان کے چچہزاد اور سارا کے شوہر کو کال کی تھی اسے خریدنے کے توسط تھی اسے زیان حدر کا سچ پتہ چڑا تھا اب بھی وہ اسے شراب کے اپنے پر لے گیا تھا پرانی آدھیں اس پر بری طرح حامین ہونے لگی تھی آئیل کا پہلی بار ملنا آہ وہ اس کی گارڈ سے بحث کرتی اسے آربر رضا میر کو بلانے پر بزے تھی گارڈ کو ہاتھ اٹھا کر چپ رہنے کا کہہ کر وہ کان میں لگے ہیٹ فون سے کال ڈروپ کر کے غصہ گیا میس اس نے سوالیاں نظروں سے دیکھا آئیل آئیل نے اپنے سلکی بالے کا در سے جھٹکتے ہوئے کہا تھا میں آپ کے سبھی سوالات کا جواب دوں گا مگر کل دوبہ لنچ کے بعد روز کیفے میں وہ نینی آنکھوں سے مسکرہات اچھالتے اپنی جازب نظر پر سمالتی کے ساتھ گزر گیا تھا آربر رضا میر نے تم سے بات کی واہ تمہیں کافی پن بائٹ گیا اس کی سہیلی نے دل پر ہاتھ رکھا تھا پتہ ہے یہ کتنی لڑکیوں کا کرش ہے وہ خوابوں کی شہزادی من کر بولی جو بھی ہو مگر مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا آئیل نے صاف گوئی سے کہا ہاں تمہیں کی پسند آئے گا تمہارا بھائی جو ہوا تمہیں تو اسے زیان حیدر پر کرش ہوگا نا تم اسے کل ملو تو اپنی سہیلی کا رشتہ مانگ دینا تمہارے موں میں خاک زباریہ صدیق میں زیان حیدر کا چہرہ تک بھول چکی ہوں وہ صرف بچپن کی ناتانی تھا بیس سالہ آئیل نے اپنا مائی کو تار کر سمالتے ہوئے کہا تھا ان دنوں وہ فیشن ڈیزائننگ کی آخری سال میں یونیورسٹی آف گفٹ سے پڑھائی مقبل کر رہی تھی لاہور کی چل چلاتی دھوب اس پر دودیا رنگت تم دماؤٹھی تھی اسے پیدر چلتے کتنے ہی لمحے بیٹ گئے جب ایک بلیک سویک اس کے قریب رکی وہ اگنور کر کے قدم تیز کر چکی تھی میس گھی میس آئل میس دیسی گھی انگریزی لبو لہجے میں بولے جانے والی اردو اپنے نام کا مزاق اسے تباہ کر رکھ گیا وہ پہلے ہی تب بھی بیٹھی تھی اب کے مزید تب اٹھی وہ پلٹی پیچھے کس سالہ آر بر رضا میر تھا اپنی گارڈز کے ساتھ میرا نام گھی آئل نہیں ہے آئل کا مطلب پاکیزہ ہے یعنی پاک اور میں آپ کی دوست ہیں جو آپ مجھے پیچھے سے وانتے لاکہ فلٹ کر رہے ہیں نہ ہی میں آپ کی فینس کی طرح آپ کی دیوانی ہوں وہ نخوت سے کہتی آر بر رضا میر گو جانے کیوں اپنی اپنی سی لگی دوب سے حلکان اس لڑکی کی مدد کرنے کو دل بیتاب ہوا تھا وہ سمجھ نہیں پایا کہ ایک انتہائی غیر لڑکی کے لیے وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے کیوں اپنے باپ کی سانوں سے بنائی گئی ریپوٹیشن کا خیال کیے بنا وہ سڑک پر اسے وارد لڑکوں کی طرح آوازیں کس رہا تھا اس نے آج تک کسی کا ہاتھ بڑھانے پر بھی ہاتھ نہیں تھاما تھا وہ سب ورجنیٹی کا دیوانہ تھا اپنے باپ کی طرح اس کی شوق بھی الگ تھے مگر آئیل کے معاملے میں وہ اندھا گونگا بہرہ ہو چکا تھا می آئی ڈروپ یو اس نے اجازت مانگی نو آئیل نے چمکتی دھوپ اور تم نماتے چہرے کے ساتھ تڑھک کر چوا دیا تھا آربل کا چہرہ آہانس سے سرک پڑا تھا مگاڑی بھی مقصد بھگاتا رہا تھا اگلی دوپہر تک کا وقت اس نے گھاٹو پر گاٹا تھا مدورانے انٹرویو سرکی کی طبیعت اچھے سے صاف کرنا چاہتا تھا گھڑی کی سوئی نے جیسے ہی دوکہ ہنسہ کروس کیا تھا ملازم نے آ کر اسے اطلاع دی تھی پول سائٹ پر بنے کیفیٹیریا میں پول کے قریب ہی ٹیبل بک تھی باقی سارا ریسٹورنٹ خالی بھائے بھائے کر رہا تھا گرمی کی وجہ سے کوئی بھی دوپہر اس وقت کافی یا چائے کا شوگل کرنے نہیں آتا تھا ایسے کیفیز میں رش ایلیٹ کلاس کے لوگوں کا شام چار بجے کے بعد شروع ہوتا تھا سر باہر کوئی ریپورٹر آئی ہے اسے انزار کرنے کا کہو مبدلہ لینے کے موڈ میں تھا کیفی کے باہر اسے اس جگہ انزار کرنے کو کہا گیا جہاں دھوپ سیدھا دماغ پر ایسے کرتی تھی پر اسے چار گھنٹے سے وہ یہاں کھڑی ہوتے پہروں کے ساتھ کھڑی تھی ہر بار اسے کہا جاتا سر میٹنگ میں ہے بس دس منٹ اور انزار کریں اب اس کے سبر کا بہمانہ ختم ہو چکا تھا وہ اتنا لمبا انزار کر کے بغیر کسی گرم خبر کے واپس نہیں جانا چاہتی تھی اس بار اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کیا کرے گی کتنی دیر میں ختم ہوگی میٹنگ بس دس منٹ میم ملازم ہشیاری سے کہہ کر اندر گیا اس کے پیچھے ہی وہ گارڈ کے پاس گئی بھائی واشنگ کے صرف ہے اس نے اندر ایک جانے بھی شارع کیا مگر وہ وہاں جانے کے بجائے آربرل رضا میر کی میٹنگ کی زیارت کرنا چاہتی تھی جوس لے کر جاتے ویٹر کے پیچھے وہ پول سائٹ پر گئی جہاں وہ سویمنگ کرتے اپنا جوس انجوائے کرنے جا رہا تھا وہ تن فن کرتی اس کے سر پر پہنچی آربرل میر کا جوس سکھات پہنچا ہی تھا اس سے قبل کسی نیلال بھبو کا چہرے کا اس کا جوس دور چھا لیا جو پول کے دوسرے کونے میں جا کر گرا تم اندر کیسے رہیں وہ اس کا تھکا تھکا وہ سوار اہانت سے سرک چہرہ دیکھ کر خوش ہوا تھا وہ اندر تک تب اٹھی تھی یہ تمہاری میٹنگ ہے منوس انسان میں باہر چار گھنٹوں سے دھوک کھا رہی ہوں اور تم باربی کیو کے ساتھ کونڈنگ ہی چوئے کر کے تھنڈے پول میں گرمی بھگا رہے ہو دات پیس کر وہ بولی پھر ایک میری کیمرہ نکال کر مزیر لیتے آربر رزا کی تصویر پول کے اندر ہی لی تمہاری آج کی حرکت اور یہ تصویر کل کے اخبار میں ضرور ہے کہ آربر رزا میر تم دیکھنا جو لڑکے ادم پر کریش کرتی ہیں وہ تم سے نفرت کریں گی آئیل کے تاثرات گرم اور لہجہ سرد تھا آربر یک دم اپنی نیلی آنکھوں اور بھورے ہوتوں سمیت ہسا تھا اس کے کہکے میں وہ بات نہیں تھی جو پاکستانی مرد کے کہکے میں ہوتی مگر پھر بھی آئیل کے قدم مند مند کے ہوئے بل یوں میری میمیس کی تیسری ملاقات اور ازار زندگی اس کے سامنے تھا وہ پلٹ کر نہیں دیکھ رہی تھی بلیک ٹاپ اور بلو جنز میں سوکو بود بنی کھڑی تھی کیا آربر رضا می نے اسے پروپوس کیا ہے وہ مجسمہ سوال بنی کھڑی تھی دو دن میں تیسری ملاقات کے بعد کوئی اتنا انتہائی قدم کیسے اٹھا سکتا ہے وہ پلٹ کر نہیں دیکھ رہی تھی اگر دیکھ لی تھی تو پتھہ کا بود بن جاتی آربر بات گاؤں پہنگ کر مضبوط قدم اٹھا تھا اس تک گیا گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا دیسی گھی شادی کرو گی مسے میں تم سے شادی کروں گا تم میری دلہن بنوگی اسے وہاں کھڑے کھڑے جیان حیدر کا وعدہ یاد آئے تھا جس کی اس نے نفی کی تھی وہ صرف بچپن کی نادانی تھی وہ اسے بھول چکا ہوگا اس نے خود کو تسلی دی محبت یک لفظی سوال پر آربر نے نفی میں سر ہلایا پاکیز کی جو لڑکی میلے سٹیٹس پریس سے اہدس امپریس نہیں ہوئی اسے یقین ان ان چیزوں کی حویس برائی میں بھی نہیں دکھیل سکتی شکل سے انگریز لگتا ہوں مگر بیوی کے معاملات میں وہی روایتی مرد ہوں جس کے اندر پاکستانی کنسرویٹی فیملی کا خون کردش کر رہا ہے تم سوچ سمجھ لو اپنے پیرنگ سے بات کر لو آربر کی کہنے پر وہ بینہ کچھ کہے تقریباً بھاگتی وہاں سے نکلی تھی گھر آ کر وہ بچین ہی رہی تھی اپنے فلیٹ پر یہاں وہاں ٹہل تھی وہ سوچوں کے بھاور میں تھی ان دنوں وہ لہور سے کراچی پہنے آئی تھی جہاں آرہ بیگم اب بھی کوٹی پر رہتی تھی مگر بہت بوڑی اور بیمار تھی دل کمزور ہو چکا تھا زباریا مجھے سمجھ نہیں آتی اس نے مجھ سے یہ کیوں کہا کیا وہ مجھے تنگ کر رہا ہے وہ بدحواس ہو رہی تھی تین دن پہلے آربر رزمین نامی مشہور بزنس ٹائک پانل نے اسے پروپورز کیا تھا اسے کہا تھا کہ وہ پاکیسہ ہے آخر تھک کر زباریا نے اسے سمجھایا یار وہ سیریس ہوتا تو پھر آتا تم سے رابطہ کرتا مگر وہ تمہیں یوں ہی ستا رہا تھا تب ہی اب تک تو شاید وہ کینیٹا بھی جا چکا ہو اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان میں کوئی آئیل اسے ملی تھی تم اپنے زیان کو یاد رکھو وہ تمہیں ڈھونٹے ایک دن ضرور آئے گا بکھو مد اسے میری شکل بھی یاد نہیں ہوگی مجھے بھول گئی ہے تو اسے کیا یاد ہوگا بات کرتے وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ سات سال بڑا تھا اسے آئلمی حرف بحرف یاد تھی کسی الہامی کتاب کی طرح کسی آیت کی طرح جسے وہ چپ چاہے بند آنکھوں سے پڑھ سکتا تھا زباریا کے لاکھ بڑا سمجھانے پر وہ تھوڑا وسطینشن سے باہر نکلی تھی وہ اتوار کی سنہری شان تھی یونیورسٹی سے آف تھا اور دفتر سے بھی گھر کے کوئی ضروری سامان خرید نیو مارکٹ گئی تھی راستے میں رکشہ نہ ملنے پر وہ بھاری بھرکم راشن کا سمان اٹھائے بزاری سے چل رہی تھی پارک کی قریب پہنچ کر باہر نظر آتا سنگی بینچ اور دھنڈی چھاؤں ملتے اس نے کچھ دے بیٹھنے کا اراتہ کیا تب ہی فوراں آربر رضمیر کی گاڑی اس کے پاس سے گزر کر آگے گئی وہ چونگی اور محافظ دو تی منت یہاں کیا کر رہی ہو وہ مسکراتے ہوئے پوچھا تھا رکشہ نہیں ملا مو پھولائے جواب دیا گیا آؤ ڈراب کر دوں وہ تذہذب کا شکار ہوئی نہیں شکریہ میرا گھر پہ سانہی والا ہے آپ کا گھر ڈی ایچ ای سٹریٹ ڈی بلوک ایچ بلڈنگ کے سکھ ففٹی سیمی فلیٹ پہ ہے میرا خیال ہے پیدل چھر کر ڈھائی ہزار سینیاں چھنے کے بعد میں تم کو یہ دو تین گھنے میں پہنچ جاؤ آئیل نے جس طرح کہا وہ جو پہلے ہی پیاسے نٹھال تھی جانے کو مان گئی آئیل نے غنیمہ جانگ کے گاڑی میں قدم رکھا تھا واپسی پر آئیل نے اس کے ہاں کی کافی پی تھی اسے کافی نہیں پسند تھی مگر اس انسان کے ساتھ کافی پینا اسے اچھا لگا تھا اسی لگا برسوں بعد کوئی اپنا اسے ملنے آیا ہے وہ چاہتی تھی کہ وہ تمام عمر آئیل کے ساتھ رہے اس کے بعد آئیل کے قدم ہر گزرتے دن کے ساتھ آئیل غزامیر کی اوڑ بڑھے تھے مگر زیان ہے تھے اب بھی دل میں کسی چبھن کی طرح تھا اگر وہ سچ میں آ گیا تو وہ ایک ریسٹورین کا منصہ تھا انہیں ملے دس دن ہو چکے تھے سات دن بعد آئیل کی واپسی کی فلائٹ تھی اسے ہیرے کی انگوٹھی ڈینر کے بعد اس کے سامنے کی تھی وہ لوگ آج کل سوشل میڈیا میں سوکھیوں کا ہیرو ہیروین تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ ہر دن ایک دوسرے کے بارے میں جو سوشتے ہیں وہ گناہ کی طرف راغی کر رہا ہے وہ دونوں محرم تھے بہن بھائی تھے مگر دونجان لڑکا اور لڑکی جب بینہ کسی تعلق کی ایک دوسرے سے انصیت محسوس کرنے لگیں تو انہیں یہی لگا کہ وہ محبت دوسری قسم کی محبت ہے پہلی بات وہ دونوں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آربرلہ زمین ہیرے کی انگوٹھیوں سے پہناتے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی اس کی بہن میں آئین نے انگوٹھی پہننے کو ہاتھ آگے کیا جوار بننے پکڑ لیا اسے انگوٹھی پہنا کر وہ اس کے ہاتھ پر بوسہ لینے کو جھکا آئین نے مستادی سے ہاتھ گہ جا نہیں میں اسی نہیں ہوں وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ کے ایسا آپ کو اسے بولی جانتا ہوں تب ہی انگوٹھی تمہارے ہاتھ کی زینت بنی ہے آربرل نے گہری سانس لے کر سیدھے ہوتے کہا میں نیکس فرائیڈے واپس جا رہا ہوں آربرل کی اطلاع پر اس کا دل بچ سا گیا اس کے چہرے پر چھائی اداسی دیکھتے وہ اپنی خوبصورت مسکرہ ہٹ کے ساتھ بولا چار دن بعد ہم کوٹ میریج کریں گے تم اپنی ماما کو انوائٹ کرلو باقی کے دن ساتھ رہیں گے اور وہاں جاتے ہی میں تمہارے پیپرز بنوا کر نیکس ویک تک تمہیں بلا لوں گا وہ سب کس سوچے بیٹھا تھا پھر بھی سامنے بیٹھی لڑکی کے جہرے پر تاریخ زیادہ آیا لہرہا مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے آربرل اپنی ماں کے پاسٹ کے بارے میں اس نے کچھ خوٹوں پر زبان پھیری تھی نہیں اس کی ضرورت نہیں آربرل نے سہولے سے بنا کیا مجھے سب پتا ہے میں رشتہ تم سے تمہاری ماں یا تمہارے باپ کے پاسٹ سے نہیں کر رہا جو بھی ہوا ہوگا گزر گیا تمہارا کوئی پاس نہیں باقی جو لوگ ہیں ان کے پاس سے میرا کوئی تعلق نہیں آربرل نے اس کے چہرے پر اپنی باگ کے بھرٹے رنگ دیکھ کر کہہ کر لگایا تھا اسے نہ جانے کیوں اس سرکی کو خوشی دیکھ کر خوشی ملتی تھی مگر جانے ان جانے میں وہ دونوں اس راہ سے پرچر نکلے تھے جو انہیں ایک دوسرے سے بہت دور لے جا رہا تھا چار دن تک آربرل رضامی نے اپنا تمام افیشل کام وائنڈ اپ کیا تھا اس کے بعد پاچھویں دن وہ فارق تھا ان چار دنوں میں ان کی ملاقات صرف رات کے کھانے پر ہوتی وہ اسے لینے آتا دینر کے بعد ڈروپ کر دیتا گاری ہما وقت اس کے ساتھ رہتی تھے گارز ہما وقت اس کے ساتھ رہتے تھے لوگوں میں آربرل رضامی کی لوز چوری تیزی سے پھیل رہی تھی جو رضامی تک بھی بہت چکی تھی وہاں اس کی ماں جانیفر پریشان تھی کہ نہ جانے آل کیسی لڑکی ہے اس کی ضد پر رضامی کو پاکستان نکاح کی رات اچانک جانا پڑا ان کا نکاح ہوئے چند ہمیں گزرے تھے کہ باپ کی کال پر وہ اسے ہوتر کا ایڈریز ایک نیچے سیف کرنے گیا اپنی بہو سے ملنے آتے رضامی نے بہت کچھ سوچا تھا وہ لڑکی چالاک ہوگی بولٹ ہوگی دولت کی بھوکی چورنی جھوٹی فریبی انہوں نے اس لڑکی اور اس کی ماں سے کیلے ملنے کا فیصہ کیا تھا تاکہ وہ پہلے آربل کے بدلے اسے خطی رقم دے کر آزمانے مگر وقت اور قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا جس جہاں آ رہا کی آہیں بددوائیں شاید بیچ راہ میں چھوڑ کر فرار ہونے والے رضامی کے بیٹے آربل کو لگ گئے تھیں اس کی بیٹی کی حفاظت اللہ نے بڑے آرام سے اس کی بیٹے آربل سے کی تھی رضامی بیٹی کی تباہی پر فرشتہ بن کر گیا تھا کہتے ہیں وقت سے بڑا کوئی موقع فاتح عمل نہیں وہ رضامی کو اسے سمجھ کر سلام کر رہی تھی گھبرا رہی تھی مگر سامنے کھڑا شخص بیچ سال پیچھے جا چکا تھا جہاں تاج بیگم نے ایک کماری مجبور لڑکی قید کر کے چند پیسوں کے عوض رضامی کو پاکستان قیام کے دوران ایاشی کے لیے دی تھی ان دنوں جانے فر اپنے فکر کومنٹین رکھنے کے لیے رضامیر سے بہت فاسدہ برقرار رکھے ہوئے تھی اس کا مرکز فگر اور اپنی خوبصورتی اپنے بیٹے کی پرورش تھی جو اس کا وارث تھا اسے نہیں پتا تھا کہ شوہر سے دوری اس کی زندگی اور جہاں آرہ بیگم کی زندگی میں کیا تباہ ہلائے گی وہ نہیں جانتی تھی کہ فگر مینٹین کرنے کے بدلے انہیں ایک ماسوم لڑکی کی زندگی چھین لی جائے گی ان کے گھر پر گرہن لگ جائے گی اسی دوران جہاں آرہ پرگنٹ ہوئی تھی جب کینیڈا سے واپسی پر رضامیر جس سے وہ نہ کبھی ملی تھی نہ ہی وہ اسے جانتا تھا اس نے بچے یا بچی کو جنم دیا وہ بہت سوچا تھا کہ جہاں آرہ نے جس بچے کو جنم دیا وہ کہاں ہوگا کیسا ہوگا یا ہوگی مگر وہ پل پل اس بچے کے لیے تلپتا رہا تھا وہ اس کی شرعی بیوی تھی مگر اس وقت کہاں تھی اور آج اس وقت وہ بچی اس کے سامنے تھی ہو بہو بنی بنائی جہاں آرہ بیگم کے جوانی بیمار نہ کہا زدہ جہاں آرہ اس کے سامنے تھی ان کا کلے جہاں آرہ آیا تھا جہاں آرہ کہتی تھی اللہ تمہیں بیٹی دیرا زمین کوئی اس کی عزت برداغ لگائے تب تم جانو گے عزت کیا ہوتی ہے مجھے میرے گھر چھوڑا مگر وہ بیر خوئی سے کہتا کہ اس نے تاج بیگم کو اس کی قیمت دی ہے پتہ نہیں کیسے مگر وہ بھاگ گئی تھی پھر کبھی رضا میر کو نہیں ملی تھی اور اب مقافات عمل کی گھڑی آ چکی تھی وہ وہاں کھڑے کھڑے لڑکڑائے تھے اندر آتے آرہ برمین نے باپ کو سمحالا تھا ایک قیامت ان پر گزری یہ کبھی گزرنی تھی آرہ بر تم اس کے ساتھ کچھ کیا تو نہیں وہ نہیں جانتے تھے انہوں نے یہ بات بیٹی سے اس کی بہن کے ساتھ کیسے پوچھی مگر یہ پوچھنا ان کی مجبوری تھی خود جیسے بھی تھے بیٹی کو کسی کے ہمانے نہیں کر سکتے تھے وہ باپ کی دکھیں انہوں نے اسی بات پر چلا اٹھا تھا فلیش بیک فیچر ڈریپ ختم ہوتے ہی عمر ڈسٹارچ بھی پس جائے تھا آئل وہیں لیٹی لیٹی ماضی کو یاد کرتی سوچ چکی تھی اس کی زندگی کے سب بھیانک دن وہ تھے جب اس نے آر بڑا سامیر سے نگاہ کر کے دنیا کا سب سے بڑا جم کیا تھا اسے اس کے باپ کے کیے کی سزا ملی تھی اس کی ماں کی بدعاوں میں بہت اثر تھا وہ عورت پاکیزہ رہنا چاہتی تھی اسے عزت چھیندی گئی تھی وہ نکاح کے بعد بھی زمان بھر کے لیے تواف رہی تھی وہ کیوں کہ کسی کو معاف کر کے جاتی اس نے تو سیاہ قبر کی خواہش کی تھی جس پر حرف وحرف لکھا تھا کہ وہ تواف ہے وہ آئے سے محبت کرتی تھی مگر کبھی کبھی بہت روتی اور تڑپتی تھی کہتی تھی کہ کاش تمہارے باپ نے چند مہینوں کے لیے ہی سہی مجھ سے میری انانوں کی اجازت سے نکاح کیا ہوتا میں ساری زندگی اس شخص کی وفاتار بن کر رہتی اس کا انزاز سالوں کرتی مگر اس نے صرف پناہ دی عزت چھیندی مجھے میرے اپنوں کے سامنے رسوائے زمانہ کیا مجھے عزت چاہیے تھی پناہ میں یہ بنگلا نادیا چھوٹی سی کٹیا ہی سہی وہ روتی تڑپتی سسکتی اپنے ناپاک وجود کو گھنٹوں پانی دم کر کے خود پر چھڑکتی تھی اسے سپاکل ہو رہی تھی دل کا مستقل درد اسے رہنے لگا تھا عربل ازامین اس وقت شہر کے سب سے مہنگے بار میں شراب پی رہا تھا اس نے کبھی دن کے وقت نہیں پی تھی اب بھی جب تھک گیا تو بار سے نکل آیا وہ اس بار بینہ کسی گارڈ کے آئے تھا دن دھاڑے شراب کے نشے میں دھد وہ سڑک پر چل رہا تھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آئیل اس کی اور اپنی سزا یوں ختم کرے گی غلطی دو طرفہ تھی پھر وہ محبت کرنے کا جرم اکیل اپنے سر لے کر کیوں سردہ بغدرہ تھا وہ کتنی آسانی سے سمل گئی تھی وہ یہی سوچ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ آئیل نے نکا کس شرط پر کیا تھا مگر وہ بچمن سے زیان حیدر کی دیوانی تھی اسے اس کی محبت مل گئی تھی وہ خوش تھی پھر وہ کیوں داس تھا اسے صبر کیوں نہیں آ رہا تھا اس کی زندگی میں سکون کیوں نہیں تھا وہ اسے اپنا بھائی کبھی نہیں مان سکتی تھی نہ ہی وہ اسے اپنی بہن سمجھ رہا تھا ان کے جذبات الگ تھے ان کا الگ رہنا ہی بہتا تھا دوردار ٹھوکر لگنے پر وہ گر جاتا کہ دو نسوانی ہاتھوں نے آر برلہ سمیر کو سہانہ دیا مقابل جو بھی تھی اس نے بے اختیار شراب کی بدبو سے اسے پرے ہٹا کر مو پر ہاتھ رکھا شرم نہیں آتی دندھاری شرابی کا نشہ کر کے سڑک پر گھوم رہی ہو وہ سمجھ رہی تھی وہ انگریز ہے اسی انگریزی میں ڈاٹ رہی تھی یہ ہمارا پاکستان ہے یہاں ایسا نہیں ہوتا تمہارے ملک میں ہوتا ہوگا سارا دن پی کر گرتے رہنا ابھی کہ ابھی پاکستان سے نکل جاؤ نشہ جیسے دیکھو موٹھا یہاں چلا آتا ہے تمہارے باپ دادک کی زمین ہے پاکستان جو اسے گندہ کرنے آتے ہو وہ فر فر بولتی آر برزامیر کے سر میں درد کر رہی تھی اسے نہیں معلوم کہ سامنے کون کھڑا تھا شراب کا نشہ اس کی جنجلہت بھری آوازیں سنگ کر اتر چکا تھا پاکٹ سے کچھ نکال کے اس نے سرکی کے مو پر لگایا تھا یہ چیز وہ آئل کے لئے لائے تھا اسے نہیں پتا اس نے یہ چیز اس لڑکی پر سمال کیونکہ مگر وہ لڑکیاں بہت شوکر سے بگانا ہو کر اس کی باہوں میں چھولنے لگی تھی آر برزامیر کو لگا یہ آئل ہے اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ایک جم سے بچنے کو دوسرا جم کرنے جا رہا ہے وہ اس لڑکی کو اٹھائے اس ہوتل روم کی طرف کیا تھا جہاں تشاہ نواز نے اس کے رہنے کا انظام کیا تھا اسے کیا ہوا زیان حیدر کی باہوں میں سوئی ہوئی آئل کو دیکھتے کوسر بیگم سارا آمنہ حیدر صاحب اور آئیشہ سب پریشان ہوئے تھے وہ اسے اٹھا کر چارپائی پر لٹا کر پنکے کی سپیٹ تیز کرتا مو پر انگلی رکھے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا اس کے کمیز اور دوبٹر درست کرتے وہ پلٹا سارے گھر والے ہونک سے پریشان تھے وہ چند دلوں میں انہیں بہت عزیز ہو چکی تھی زیان نے ماں کے ہاتھ تھامے ان کو جمع سب کے مطابق اسے پریشان ہونا چاہیے تھا مگر وہ مسکر آ رہا تھا اتنے میں عمر گھر کے اندر آئے تھا آئیشہ اور آمنہ بھی اکیڈمی سے آئی تھی اسی لئے سر پر دوبٹر تھا مگر سارا سر پٹا کر الٹا سیدھا سر پڑ لیتے اندر کو بھاگی عمر نے ایک نظر اس کی حرکت کو دیکھا پھر زیان جو فائل اور میڈیسن پکڑانے لگا تھا بتاؤ گے کچھ کیا ہوا ہے یہ بے ہوش کیوں ہے کوسر بیگم سے صبر نہیں ہو پا رہا تھا اتنی نازک اور پیارے دل کی مالک ان کی بہو جو اتنی امیر ہونے کے باوجود کس صبر سے ان کے درمیان رہنے کی کوشش کر رہی تھی ان کے طور طریقے اپناتے کافی حد تک خود کو ان جیسا بنا چکی تھی اما میری پیاری اما یہ بے ہوش رہی ہے صرف ڈرب کا سر ہے گہری نین میں ہے بلکل ٹھیک اور وہ رامائی انداز میں رکا سارا کا دل ایک لمحے میں کچھ کی اوٹ سے باہر سمجھتے رکا تھا اصل سے اس کا رشتہ بہت پرانا نہ سہی مگر اب بلکل کمزور ہو چکا تھا اور اکیلی نہیں ہے اس کے پاس ہمارا چھوٹا سا پیارا سا گول مٹول سا گڑا یا گڑیا ہے اس نے بات کو گھوماتے کہا عمر اس کی بساکتہ حدر پر حسا تھا مہین کوسر بیگم اور حیدر صاحب کا چہرہ بھی وہ فوراں بیٹے کی بیشانی چم کر محبت سے سوئی ہوئی بہو کو دیکھتے شکرانے کے نمافر پڑھنے گئی تھی ان کے بیٹے کی نسل پروان چڑھ رہی تھی وہ کیوں کرنا خوش ہوتی عمر کی کھنکار تھی وہ عمر کی طرف متوجہ ہوا ویسے بوس ابھی چھپ تھی ہیں اسپتال میں اٹھیں گی تو تمہارا کیمہ بنا دیں گی اگر انہیں سچ پتا چل گیا تو عمر نے اس کی خوش اغارت کرنے کی پوری کوشش کے زیان نے ناک سے مکھی اڑائی تھی مجھے فکر نہیں اور نہ ہی میں ایسا بندہ ہوں جس پر بیوی روب ڈال سکے اس کی بات پر عمر نے موبصورا اندر بیٹھی سارا کے پہنوں ترے زمین نکلی تھی اسے اصد شاہ نماز کا ایک جملہ یاد تھا دو تاریخ کو بارات تب ہی آئی گی جب یہ لڑکی یہاں نہ ہوئی ورنہ بارات نہیں آئی گی دو گرم سیاد سارا کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھرے تھے جیسے اس نے اپنے بھائی کے سکے سختی سے صاف کر کے پھیک دئے تھے میں قربان میرا سونا بھی ہے تجھے لاکھ اثر شاہن تجھ پر لاکھ شاہ نماز قربان تیری خوشیوں پر کروڑ بار تیری بہن کی بارات قربان وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اسے نہیں پتا تھا کہ زیان اور عمر کچن میں جا کر اس کا رونا دیکھ چکے ہیں وہ سر اٹھائے بھاگ کر بھائی کے گلے لگی آپ پر ساری دنیا کی اثر شاہن آواز قربان بھائی آپ پر میری محبت قربان آپ پر میری زندگی قربان آپ پر اپنی بہن کا ہر جنم قربان آپ کی خوشیوں پر میری ہر خوشی قربان وہ بچے ہوئے لہجے میں کہتے ہیں زیان حدر کے گلے لگی رو رہی تھی عمر کوئی سرکی کے آنسوں اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے وہ جانتا تھا زیان کو اس کی محبت دلوانے میں اس نے سرکی کا دل سخمی کر دیا تھا وہ جانتا تھا کہ ایسا شاہن آواز کبھی بھی اب برات نہیں لائے گا عمر کو اپنا آپ مشرم سا لگا تھا وہ بینہ آواز کیے بینہ کسی چپ چاپ کے چپ چاپ گھر سے نکل گیا اس کے اندر اور بہر حفظ ہی حفظ تھا جی ویورز کیسے لگے آپ کو آج کی اپیسوڈ ہم ایک کمین سیکشن میں ضرور بتائیں گا اور بہت جلد ہم ایک نئی اپیسوڈ دیکھا رہیں گے جلد ہم اپنا خیال رکی کا لاپس